بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹوڈیوید حسین تھبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان آج کی خاص خبریں مولانا فضل الرحمن اور فارمر پرائمیسٹر نواز شریف کے درمیان بات ہوئی ہے پی ڈی ایم کو مزید ایکٹیو کرنے کی بات ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کا سلوگن یہ تھا نعرہ یہ تھا کہ ہم ملک میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے کلین بولڈ ہو کے باہر چلے گئے ان تمام باتوں پر تفصیلاً ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہے پاکستان جنرلزم کا بہت بڑا نام سویل وڑایس صاحب ہمارے موجود ہیں سویل وڑایس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں بانی ہوں سر یہ فرمائے سب سے پہلے یہ جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے اگر یہ بلکل ٹھیک ہے تو پھر وہ جو نعرہ تھا کہ ہم آکے ملک میں سے کرپشن ختم کریں گے وہ کدھر گیا سر دیکھیں یہ نعروں کی ہاتھ تک ہے اس کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی لیجسلیشن ہوئی کیا اس بارے میں کوئی قانون سازی ہوئی کیا کوئی رشوت کے دروازے بند کرنے کے لیے کیا کرپشن کے راستے بند کرنے کے لیے کوئی سوچ و بچار ہوئی کبھی اسمبلی میں اس پر ڈسکیشن ہوئی کیا اس کے حوالے سے کوئی نیا قانون بنا کوئی پرانے قانون میں ترمیم ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تین سال میں اس پر ایک لمحہ بھی غور نہیں کیا گیا یہ سوائے نعروں کے کچھ نہیں تھا اس لیے کرپشن بڑی ہے پاکستان میں کرپشن کی جو کرپشن ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے سر یہ جو گوڈ گورننس کا نعرہ تھا کہ ہم گوڈ گورننس لائیں گے یہ گوڈ گورننس اور کرپشن کا آپس میں کتنا بڑا تعلق ہوتا ہے کیا گوڈ گورننس ہے اس ملک میں دیکھیں ہی اگر کرپشن ہو تو گوڈ گورننس ہو ہی نہیں سکتی یہ تو ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں گوڈ گورننس اور کرپشن جس ملک میں کرپشن ہو وہاں گوڈ گورننس نہیں ہو سکتی جس میں گوڈ گورننس ہو وہاں کرپشن نہیں ہو سکتی اعتصاب کے اہم کھلاری کو کل وزیراعظم صاحب نے فارغ کیا ہے یا انہوں نے استیفہ دیا میرے خالق فارغ کیا ہے ان سے مطمئن نہیں تھے میں سمجھتا ہوں شہزاد اکبر صاحب نے بڑی افٹ کی لیکن یہ مردہ گھوڑا ہے اعتصاب کا آج تک جو بھی اعتصاب کا جس نے بھی گھوڑا دھڑانے کی کوشش کی ہے یہ کاش کا گھوڑا ہے یہ دورتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوے کر دیے جاتے ہیں بہت بڑے بڑے اور اس کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں ہے تو یہ دعوے کر دیے جاتے ہیں کروڑوں اربو روپے کی کرپشن کے اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل زیادہ لاکھ کے زمانے سے لے کے آپ تک جتنا بھی اعتصاب ہوا ہے وہ صرف پرفری واضح تھے حقیقت میں کسی سے ایک دمڑی بھی نہیں نکلی آج تک اور اسی طرح کرپشن کے پھر نئے الزامات لگ جاتے ہیں نئے حکمرانوں پر لگ جاتے ہیں لیکن پچھلوں سے کچھ نہیں نکلتا یہ جو پرسپشن ہے سر لوگوں میں کہ یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ صرف اور صرف پولیٹیشنز کا کریکٹر ایسیسی نیشن کے لیے کہ ان کو صرف اور صرف گندہ کیا جائے آپ اس ایگری کرتے ہیں؟ میں بہت آت تک ایگری کرتا ہوں کہ نیب نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ پولیٹیکل ویٹیمائزیشن کیا ہے سیاسی مخالفوں کو پیا ہے کیا نیب کے آنے سے ملک کے اندر کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے سوائے اس کے کہ اس کا اپنے سیاسی دشمنوں کو اس میں پسایا گیا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوالویر صاحب اب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت سے اگر باہر چلا گیا تو میں بہت زیادہ خطرناک ہوں گا تو یہ اب وزیراعظم صاحب کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے تو یہ گھبرانے کی نشانی ہے یا نہیں؟ میں نکانے وزیراعظم کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے وزیراعظم کو زیب نہیں دیتا اتنا بڑا ہدا ہے ملک کے چیف ایکڈیکٹیو ہے تو ان کو کون نکال رہا ہے یا تو وہ بتاتے نہ کہ مجھے کوئی نکال رہا ہے سرگوشیوں پہ قیاس آرائیوں پہ یا ابھی جو ایفٹ شروع بھی نہیں ہوئی اس پہ تفسرہ کرنا تو مراحلی مناسب نہیں ہے اور یہ ان کی فرسٹیشن کی ان کی کچھ نہ کرنے کی یہ نشاندہی کرتا ہے یہ سہین بڑایت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی نکالنے جا رہے ہیں ان کو میرا اکشان ہے کہ دیکھیں ایک تو ایفٹ ہو رہی ہے اپوزیشن نو کانفیڈنس کر رہی ہے لیکن نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی نہیں ہوگی اسٹیپریشمنٹ سپورٹ کرے گی نہیں کرے گی ممبران جو ہے وہ پورے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں کیونکہ پاکستان میں آج تک کسی پرائیم میسٹر خلاف نو کانفیڈنس ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی بلکہ ایک دفعہ اسٹیپریشمنٹ کی مرضی سے بینظرمہ بینظیر بھٹو کے خلاف نو کانفیڈنس آئی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی یہ جو اپوزیشن آپس میں خاص طور پر جو پی ڈی ایم ہے یہ آپس میں ایکسپ پی 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 ڈی ایم ایک پیج پہ ہے باقی جو جمعاتے ہیں سر باقی تو سارے ٹھیک ہیں لیکن جب تک پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اس وقت تک نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اس وقت تک کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتا جو ہمارے ملک میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ جب تک کوئی ادارے ساتھ نہ دے تو وہ جو اداروں کا ایک پیج پہ ہونا تھا سر وہ ابھی ایک پیج کیا ٹوٹ گیا ہے دیکھیں اس پیج پہ تھوڑی حرکت تو ہے لیکن ایک پر مکمل طور پانی ٹھوٹا ادارے غیر جانبدار ہیں لیکن اس غیر جانبداری کو بھی دو نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایسی غیر جانبداری جس غیر جانبداری میں حکومت کی سپورٹ جاری رہتی ہے اور ایک ایسی غیر جانبداری جس میں غیر جانبدار ہو کر انہیں کا مطلب ہے حکومت سے الگ کہ حکومت کو بشک اٹھائیں ہم نہیں کوئی اتراز کریں گے اب دیکھیں کون سی غیر جانبداری ہے اس وقت اگر پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ ایک زیرک جنرلسٹ ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس کو کامیابی ہوگی جبکہ ہونا تو پاور پارٹی کو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا پی ٹی آئی ہار جائے گی شہروں میں یہ پشاور میں جو ہارنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی سر میرا خیال ہے کہ مہنگائی مہنگائی پہ حکومت کوئی سیریس اقدام لے رہی ہے سیر کس کے لئے مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لے رہے سیر رباہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر گلام حمد تھائیم صاحب جو پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رنمہ ہیں جنید عبدالقادر صاحب جو ایک بزنس لیر ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آوں گا تھائیم صاحب یہ آپ کس کے خلاب پروٹیس کر رہے ہیں ٹیکٹر ٹالی والا سندھ میں حکومت آپ کی ہے فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے کہ دو دیائی سے آپ کی حکومت ہے بھئی آپ کا جو مرضی کرنا ہے سندھ میں آپ کریں آپ کیوں پروٹیس کر رہے ہیں سر جی یہ جو ٹیکٹر ٹالی مارچ آپ نے دیکھا لاسٹ ٹھیک بھی ہوا اور ایک کل پورے سندھ میں جو اس کا ہوا اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اس کو ہیدر آباد میں جا کے لیٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کسان آئے ہوئے تھے ٹیکٹر ٹالی دیکھے وہ احتجاج اصل میں وہ جو مافیا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک مافیا ہے جو یوریا اور خاد جنہوں نے روک رکھی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سمگل جو ہے سندھ سے ہو رہا ہے بھئی اگر سندھ سے ہو رہا ہے سندھ کو تو بورڈر نہیں لگتا افغانستان کا افغانستان کے جو بورڈر کو کنٹرول کرتی ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے جہاں سے ہو کے جاتا ہے بلوچستان میں بھی آپ کی اور آپ کے الائز کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں اگر کے پی کے سے جا رہا ہے تو آپ کی گورنمنٹ ہے یہ اس خاد مافیا کے خلاف ہے جیسے انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنے ہاتھ کا پیدا کیا ہوا بہران تھا چینی کا کبھی اپنا بہران پیدا کرتے ہیں آٹے کا تو ابھی انہوں نے ایک بہران کسانوں کو ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ سولر سسٹم جو کسانوں کو پہلے تھے پانی نہیں دے رہے سندھ کے پھر وہ بچارے جب سولر سے وہاں پانی لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سولر پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں وہ یوریا جو ہے وہ جو سولہ سو اٹھارہ سو میں ملنا چاہیے وہ لوگ تین تین ہزار میں بھی اس کو روکنا ہے ہمارے ڈپٹی کمیشنرز سکھر میں لڑکانہ میں خیرپور میں آپ نے دیکھا ہوگا خیرپور میں بھی ڈپٹی کمیشنر صاحب نے کوئی پانچ ہزار وہاں پہ بیکس ریکاور کیے لیکن جو مین چیز ہے جہاں فیکٹری وہاں سے آنا جو سپلائے ہے انہوں نے جب سپلائے بند کر رکھی ہے جب سپلائے میں انہوں نے شورٹیج دی ہے جب مارکیٹ میں آئے گا ہی کم تو آبیسلی جب وہ جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کو دیکھ موقع مل جائے گا اور اس سے وہی لوگ کمارے ہیں میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں پھر ہم اس پہ بھی تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ ایٹین تھامنمنٹ کے بعد اب پروینس کی کیا ریسپانسیبیلٹی ہے سر میں جنید عبدالقالی صاحب آپ کے پاس آوں گا آپ ایک بزنس لیڈر ہیں خاص طور پر ٹورزم کے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں اس وقت جو ریسن سیناریو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ٹورزم کے لئے کون سے اقدامات لیا ہے سر اس میں ملکہ مارکیٹنگو صاحب شکریہ آپ کا ملانے کا ٹینکو سر ٹورزم کے لحاظ سے تو میں بہت ڈسپانٹیڈ ہوں بکاوس کے سر یہ حکومت نہیں ہے کی پی کے کی بلکہ اس کے پکلی حکومت بھی کی پی کی جو ہے وہ انہی کے پاس تھی اب تو ان کو فیڈرل گورنمنٹ بھی مل گئی بڈ انفورچنلی ٹورزم کے لئے وہ ہو ہی نہیں سکا جب اب انٹرنیشنل کے لحاظ سے ٹورزم کو پاکستان کو کمپیر کرتے ہیں تو کچھ ریکوارمنٹس ہیں ٹورزم کی جو کہ انٹرنیشنلی نیڈ ہے فور ایجیمپل آپ کی امجنسی کے اندر نیڈ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کو ہارڈ ڈیک ہو جائے تو آپ کے پاس نورڈن ایڈیاس میں کوئی فیسیلٹیز ہی نہیں ہے اس طرح سے جو ہے آپ کے پاس آشک اب تو یہ حال ہے انفورچنیٹلی کہ آپ کے پاس سیننلز نہیں آ رہے فونوں کے اوپر کیونکہ ہر جو ہے وہ سلنر کمپنی کے وہاں ٹاورز ہی نہیں ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی لوکلی کراچی سے لاور سے جو جائے تو اس کے پاس اگر یہاں پہ کوئی ایک سیلور کپنی یوز کر رہی اور وہاں نہیں چل رہا تو دوسری سیم لے لے سیم کی بھی لیمیٹیشنز ہیں نمبرز ہیں تو یہ بہت بڑی بیسک چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ کو انفرسٹرکچر چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے سب بیڑلی نہیں ہے سب بیڑلی نہیں ہے اور سب جیسے پی ٹی آئی کے جو ایک فرسٹ پوائنٹ آف تھا کہ بھائی ہم جو ہے وہ سیہات کو جو ہے وہ پریورٹی دیں گے انفرچنٹلی وہ کی نظر ہی نہیں آرہی بلکہ اور ڈیٹوریٹ ہو گیا جو کچھ بھی ٹوریزم ہوا ہے وہ دو وجوہ سے ہوا ہے ایک تو انٹرنیشنل ٹوریزم کوئیٹ کی ختم ہونے کی وجہ سے پاکستان کا ٹوریزم بہت بڑھ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے انفریشن کی وجہ سے بھی جو ابراؤڈ نہیں جا سکے وہ بھی لوکل ٹوریزم کیا ہے سر اور ایک جو انہوں نے سنامی جو ون بلین ٹریز کا رکھا ہوا تھا میں خود گیا نورڈن ایریاز تو میں نے بھی اپنے دوست کو کہا میں کہا یار دیکھو درخت نہیں کٹنے درخت بڑی مشکل سے لگ رہے ہیں اور اس کو لگ رہا ہے اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے جنہیں درخت نہیں کٹیں گے جب رات کا ٹائم ہوا تو میں نے کہا یار گرم تھردی ہو رہی ہے اس نے کہا یہاں بھیلی تو نہیں ہے آپ کو پتا ہے تو میں نے کہا گیس کچھ ہیٹر ہیٹر لگا کچھ کر بھائی اس نے کہا بھائی یہاں تو گیس ہی نہیں آپ کے کراچی میں وہاں گیس تھی تو ہمارے یہاں تو پھر میں نے کہا تو کل رات کوئی گرم کیسے کیا تھا اس نے کہا لکڑی جلائی تھی اگر آپ بولے تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد انور صاحب ہیں جو فارمر ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں نیب کے معاملات پر امور رکھتے ہیں شہزاد انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ سر یہ فرمائیں جو وزیراعظم صاحب کے اہم کھلاری تھے اعتصاب کے حوالے سے کل اس نے استیفہ دیا ہے وجہ فیلیور کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے حسین صاحب بات ہی ہے استفہ دینا تو ایک کی اپنی مرضی ہے لیکن جو جو کے میڈیا میں بات آ رہی ہے کہ ان سے لیا گیا یا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نیجی کسی وجہ سے دیا ہے اس چیز سے مبررہ ہو کہ اگر آپ دیکھیں جو میرا ان کے ساتھ تعلق تھا وہ نیب میں رہے کچھ عرصہ اور میں نے ان کی اس وقت کی جو کارکردگی تھی جو ہم دیکھ رہے تھے میرے خیال میں ایک قانوندان انویسٹیگیٹر وہ بہت ہی مجیوے تھے اور جو اس وقت ان کو ٹاسک دیا گیا تھا جب وہ نیب میں تھے تو انہوں نے وہ اکمپلش کیا تھا یہ تو میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں تو اب جو جیسا کہ ہم نے پرنٹ میڈیا میں بھی پڑھا اور الیکٹرونک میڈیا پہ پہ آیا کہ جی شاید وہ پرائم منسٹر صاحب کی توقعات پر پورا نہیں اترے تو بات ایک تو بڑی جینمن ہے کہ جو کیسز بنے جو آپ نے بھی سارے دیکھیں ہم نے بھی میڈیا پہ سب دیکھیں جی سر وہ کیا کیا چیزیں وہ لے کے آئے کیا کیا ایویڈنس لے کے آئے تھے وہ کہ کس طرح ٹی ٹیز آتی ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں جاتی ہیں اور پھر واپس جو جن پر ایزام ہے ان کے ملزموں کے اکاؤنٹس میں جاتی ہیں وہ یہ ساری ایک پوری سائیکل تو وہ لے کے آئے تھے اب یہ سائیکل اتنی مشکل ہے کہ کوٹس میں اس کا پروو ہونا اتنی جلدی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ریزلٹ نکل آئے اس کا کوئی اس کی یعنی لوجیکل کنکلوڈ ہو جائیں کوئی کیسز جو کہ اتنے پیچی تھا قسم کے ہیں اس موجودہ جو ہمارے اکاؤنٹوبلیٹی کوٹس ہیں جتنے بھی کوٹس ہیں ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ایک ایک کوٹ کے پاس پچاس پچاس کیس ہیں تو اگر آپ اس کا عصاب لگائیں کہ وہ ڈے تو ڈے ہیرنگ بھی کریں تو کوئی کیس بھی سالوں سے نیچے نہیں رہتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کیس کے اندر سو سو وٹنیسز ہیں جو ڈیفنس اپنے لیے لے کے آتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی ایک حال ہے جتنا ڈیلے کریں گے کیس اپنی موت خود مر جائے گا آپ نے دیکھا پرانی کیسز دس سال بارہ سال ڈیلے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی یا تو وٹنیسز ریزائل کر جاتی ہیں یا اپنی قدرتی یہ ہے کہ کیونکہ امران صاحب پرانی منسٹر صاحب کا یہ ایک تھیم ہی یہی تھا کہ انہوں نے کرپشن فری کرنا ہے پاکستان کو اور وہ شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو اب سامنے لوگوں کے سامنے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ کچھ بھی ریزلٹ تو نہیں نکلا نہ تو پیسہ واپس آیا نہ ہی کسی کے خلاف کوئی ایسا بہت پڑی چیز سامنے ہوئی کہ کورٹ نے ان کو کلیرلی کنوکٹ کر دیا کہ جنب آپ نے یہ سوا ہے اس کے ایک دو کیسز جو نوازشری صاحب کے جنبے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں تو باقی جو سارے منی لانڈنگ کے کیسز ہیں اور وہ جن کے مشہور ہے کہ جی گول گپے والا تو ریڈی والا تو اس کے پیسے جو وہ یہ سارے کیسز جو ہیں ابھی تک فیک اکاؤنٹس کے کیسز جو ہیں کیونکہ یہ بہت پچھیدہ ہیں وائٹ کولرز کرائیم ہیں آپ کسی بھی باہر کی ایجنسی سے جا کے پوچھئے وہ سالہہ سال لگے رہتے ہیں آپ سکوٹ لینڈ جارڈ میں دیکھئے یا چاہے آپ یو ایس اے میں دیکھئے ان کی ایجنسیز جو ایس بی آئی ہیں وہ سالہہ سال اور بعض اوقات تو یہاں تک ہے کہ اتنا اس میں اماؤنٹ انوال نہیں ہوتا جتنے ان کے پیسے اس کے پر لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کرپشن پکڑ رہے ہوتے ہیں سر آپ آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن وزیراعظم صاحب خود ہی کہتے تھے کہ یہ کیسز جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ ویدن اے منت اور ویدن اے ڈیز میں ان کو سال کروں گا اور میں جا کے برطانیہ کے وزیراعظم سے بھی ملوں گا اگر آپ نے بات کی پاکستان کی کہ یہاں پہ ویٹنسز کا مسئلہ ہے تو جو شہباز شریف اور اس کے بیٹے کا کیس تھا وہ تو برطانیہ کے عدالتوں میں وہاں پہ چلا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کلیر چٹ دیا تو کیا وہاں پہ ہم ایویڈنس پیش نہیں کر سکے جبکہ ہم تو کہتے رہتے تھے کہ یہ فلاں ٹریل ہے یہ فلاں ٹریل ہے یہ فلاں چٹ ہے جس کے تحت پیسے گئے وہاں پہ کیوں ہارے شزا صاحب ایک ایک چیز آپ تو ذہن میں رکھئے کہ جو پیسہ ہے وہ بولتا ہے ٹیک پیسہ جو ہے برطانیہ میں بھی پیسہ بولتا ہے ہر جگہ چلتا ہے ہر جگہ چلتا ہے کوئی ایسی نیب میں بھی پیسہ چلتا ہے آپ دیکھئے آپ دیکھئے ہم کئی کیسز انٹرنیشنل کوٹوں میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ وہاں جو ہیں وہ بکھ جاتے ہیں ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہی خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پیسہ جو ہے ان کے موں پہ لگ جاتا ہے ہمارے ہاں بڑے کم پیسے کی فیس ہوتی ہے کسی وکیل کی اور جب اس کو باہر جاتا ہے اور اس کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں تو وہی ایویڈنس جو وہ لے کے گیا ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف سے لی جاتی ہے یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں شیدہ صاحب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو باہر کے انٹرنیشنل کورٹس میں مار پڑتی ہے وہ اسی لیے پڑتی ہے کہ ہم ہمارا کریکٹر جو ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے انسٹیوشن جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور جب ہم باہر کیس لڑنے جاتے ہیں تو وہ جو ہمارے آفیسرز ہیں جو وہاں پہ کیس لڑنے جاتے ہیں وہ کرپٹ ہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی لیورین ہو جاتے ہیں اسی چیز کے اندر ٹھیک ہے نا جی یا وہاں جو ہائر کیے جاتے ہیں ایون جو وہاں ہائر بھی کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے یہ بھی ایک یاد رکھی ایک بات تو یہ پرٹیکلر بات سے آپ کہہ رہا ہوں اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ دیکھئے پرائیم منسٹر نے یہ بات کہی کہ جی میں ایک ایک دو مہنے میں یہ کر دوں گا لیکن پرائیم منسٹر نے تو نہیں کرنا یہ تو کوٹس نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں وہ سیاسی بیان ایک علیہدہ چیز ہوتی ہے لیکن کوٹس نے جو کرنا ہے انہوں نے اپنا ٹائم لینا ہے انہوں نے ایک ڈیو پروسس کے تھو جانا ہے ڈیو پروسس ہر جو ملزم ہے اس کو ملنا ہے تو جب اس کو دیو پروسس میں سے گزرتا ہے تو وہ سالہ سال لگتے ہیں وہ تو وائٹ کالر کریم میں آپ ایک ایک چھوٹا سا لکونہ جو ہے نا اگر وہ پروسیکیوچر چھوڑ جائے تو کیس پورا کا پورا جو ہے وہ لیپس کر جاتا ہے اچھا سر پرسپشن یہ بھی ہے کہ جو ابھی میں سویل وڑائی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ جو نیب کا قانون ہے یہ کریکٹر اسیسی نیشن کے لیے do you agree نہیں بالکل نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ کوئی کریکٹر اسیسی نیشن نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ کچھ واقعات ہوئے ایسے جہاں کہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور ہم نے میڈیا سے سنا کیونکہ دیکھئی میں ریٹائر آدمی ہوں نیب میں اب میں نہیں ہوں لیکن جب تک میں نیب میں تھا میں یہ کٹیگوری کے لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک کیس پروپرلی نیب بلٹ ان نہیں کر لیتی تھی وہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالتی تھی میں خود ایک کیس کے اندر ایرسٹ برنٹ جو تھا وہ نہیں ایشو کرتا رہا تھا کیونکہ میرا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا وہ کیس کے ساتھ پورا تیار نہیں تھا اور مجھے کوٹ سے بہت زیادہ مالا عدالتوں سے بڑی جڑکیں بھی پڑی اس معاملے پہ کہ آپ نے کیوں ایرسٹ برنٹ نہیں دے رہے تھے تو جبکہ میرا انویسٹیگیشن آفیسر تیار نہیں کھا مجھے پتا تھا کہ ایرسٹیمیٹ پہ اگر میں نے ایرسٹ کر لیا بندے کو تو اس کو بعد میں بیل ہو جائی گی اور میرا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ چلان پیش نہیں کر پائے گا عدالت کے اندر وہ پرپیرڈ نہیں ہے تو نیب اپنا بڑا میتھاڈکری کام کرتی ہے بڑے اس کے بڑے ٹرینڈ اب اس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں بعض لوگوں کا بیس بھی سال کا تجربہ ہے انویسٹیگیشن کے اندر لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس کے اوپر آپ ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو وائٹ کالر کرائمز ہیں یہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی صحیح انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو اس کو میٹ کرنے کے لیے اسی لیول کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی لیول کے پروسیکوٹر چاہیے ہوتے ہیں آپ کرمینل کیس کے پروسیکوٹر نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو کچھ نیب کو بھی مجبوریاں ہیں لیکن یہ ایک دیفنیٹلی ہے کہ پرائم نیسٹر ایک سیپریٹ انسٹیوشن ہے اور نیب ایک توٹلی انڈیپنڈنٹ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکوٹر نیب کو چلا رہے تھے تو پھر تو میرا خیال ہے ساری پرسپشن ہی غلط ہو جائے گی کہ نیب انڈیپنڈنٹ ہے ہی نہیں تو یہ نہیں تھا نیب انڈیپنڈنٹ لی کام کر رہا تھا اور اس کے اپنی مجبوریاں ہیں کوٹس انڈیپنڈنٹ کام کر رہے ہیں ان کے اپنی مجبوریاں ہیں اور پروسیکوٹر صاحب کیونکہ وہ پلٹیکل اگر پروسیکوٹر صاحب بھی بلکل صحیح کام کر رہے ہیں نیب بھی بلکل آپ کے کہنے کے مطابق سار کے بلکل پرفیکٹلی پرفارم کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کرپشن کا انڈیکس ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے سار یا یہ ٹرانسپرنسی انڈرنیشنل کی ریپورٹ گلت ہے ایک بات یاد رکھئے میں کچھ سے کہوں گا تو نہیں ایسا کہ جو بڑا کسی کے گینس جائے لیکن میں اتنا آپ کو کہوں کہ یہ جو انڈیکس ہے ان کا وہ بہت ساری چیزوں پر بیس کر کہ even law and order situation کے اوپر بھی بیس کرتا ہے کہ ملک میں کیا situation کتنے کیسوں کے فیصلے ہوئے کتنوں کے صحیح نہیں ہوئے کتنوں کے غلط ہوئے تو ان چیزوں کے اوپر سارا منبع corruption کے اوپر لاکھے کہ نیب نے corruption کو روکنا تھا یا گورنمنٹ نے روکنا تھا تو وہ چیز ایسی نہیں ہے یہ total society کو دیکھتا ہے یہ ایک بات اب دوسری بات یہ ہے یہ ہماری اپنی غلطی ہے جب ہم ہماری فیور میں جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی اچھی جناب ایجنسی بڑا زبردست کام کر رہی ہے اور جب اگینس جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن ایک بات تو بڑی پکی ہے کہ پاکستان کے اندر تاکستانی انٹرنیشنل کے structure کو ضرور دیکھئے کیا وہ اتنا منجا ہوا ہے اتنی باہر کے ملکوں میں جس طرح کے سروے ہوتے ہیں جو بڑی ریپیوٹڈ وہاں ہیں ایجنسیز کام کرنے والی جس طرح کے سروے کرتے ہیں کہ پاکستان میں سروے میں کبھی سینس صاحب آپ کی باری آئی ہے کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ بھئی اچھا آپ ہی بتا دیجئے یعنی آپ نے اتنے اینکر ہیں اور اتنے پروگرام کرتے ہیں تو کبھی آپ سروے میں انکلوڈ ہوئے ہیں اس کے سنٹر تاکستانی انٹرنیشنل کے کون سے لوگ ہیں جن سے یہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں لیکن یہ دیفینٹلی آپ یہ رکھئے کہ خالی اس میں مانٹری کرپشن نہیں ہے اس میں ٹوٹل سوسائٹی کا انڈیکس دکھا جاتا ہے اس کی اگر ڈیگریریشن ہو رہی ہے تو وہ بھی لے کے چلی جاتی ہے نیچے اس گریڈ کو سر آج تک تو تقریباً ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں وزیراعظم صاحب کی حکومت کو باتوں کو تو کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا ہے ایک ٹکا نہیں ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا ڈیڑھ سال ہے اس میں وہ کچھ ایسا کام کر جائیں اور انہوں نے ایسی کوئی لیجسلیشن کی ہے جس کے تحت عوام کو اگلی لیجسلیشن میں دکھا سکیں کہ یہ لیں جی سہین صاحب میرے پیپروں میں تو جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ تو بلکہ خراب ہوئی ہے جو کاؤنٹوبلیٹی آرڈنس کو چینج کیا گیا ہے جس میں کچھ ایسی شکریں ڈال دی گئیں جس میں ایک پہلی سب سے بڑی بات کہ جی اگر گوڈ فیت میں کسی گورنمنٹ آفیشل نے کوئی کام کیا ہے تو وہ آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے چاہے اس نے غلط کیا ہے چاہے اس نے ٹھیک کیا ہے اور دوسری بات کہ جی نیب میں جو قانون بنایا تھا جس کو آج باہر کے ملک کیا ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں جیسے انگلینڈ کے گورنمنٹ نے اس کو انکلوڈ کیا ہے تو ہم نے اس کے اوپر بھی پخ لگا رہے ہیں کہ ایسید بیان مینز ہم نے جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا کہ وہ ایک ریجنیبل لیول تک تو پروسیکیوٹر لے کے آئے گا اس کے بعد سارا پروف کرنا جو ہے اس بندے کا کام ہے اس ملزم کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے گے جناب میرے پاس یہ پیشے کہاں سے آئے تھے لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ ایسید بیان مینز میں بھی آپ نے ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن میں کہ یہ جو پیسہ اس کے پاس آیا ہے یہ کرمینل پروسیڈ ہے تو ایک آج تو بھائی ایسا نہیں ہے مجھے چیک پکڑ لے گا دس روپے کے اوپر سائن کر کے تو ایسے تو نہیں رشیت پکڑی آتی آج کل تو اتنی لیئرنگ ہوتی ہے اتنے لیئرنگ ہوتی ہے اتنے لوپ میں لے کے جایا جاتا ہے کرپشن کو پیسے کو کہ آپ کے پاس جب واپس آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ میں کسی نے ریمیٹنس بھیجی ہے کسی نے باہر سے بھیجی ہے پیسہ جیسے کہ شہداد اکبر صاحب کی وہ ٹیٹیاں یہ دکھار ہے ایسے ٹی وی کے اوپر تو اس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ کہہ دیں کہ یہ میجھے سٹیٹ میں رنگے آتو پکڑ لے آج آج آپ رنگے آتو کوئی کرپشن پکڑی نہیں سکتے کوئی ایسے پیسے لیندین ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا یہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ نکال کے باہر کر دی گئی ہیں قانون میں سے بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ سیکشن آئین کو دیکھیں تو وہ کھاڑ بچاڑ کافی زیادہ اس میں ہو گئی ہے اور وہ کافی نکال بھی گئی ہیں پھر بعد میں ایک امینڈمنٹ آئی جس نے تھوڑا سا نیب کو واپس دے گیا انہوں نے پبلک اقلاج کے کیسز کو لیکن ورنہ تو آپ دیکھئے کہ پبلک اقلاج کے کیسز کی بھی اوپر امینڈمنٹ آگئی کہ اس کو بھی نیب آپ دیل نہیں کر سکتی اور ان کو جو کرتی تھی جس طرح پکڑ کے لوگوں کو واپس پیسے کروا دیتی تھی یعنی اربو اور روپے لوگوں کے لٹے اوے واپس نیب نے کروائے ہیں اور وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں آپ کبھی ان کو روتوہ دیکھیں کہ جو آتے ہیں جب آپ ان کو چک ملتا ہے واپس جس کی پہ ان کو امید ہی نہیں ہوتی سر اگر میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینن کو کنکلیوٹ کروں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نیب کے آڈیننس کو اور زیادہ بگار دیا ہے جس کے تحت اب مزید پیسے کلیکٹ نہیں ہو سکیں گے اور وزیر اعظم صاحب پانچ سال کمپلیٹ ہونے کے بعد نیب سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پیسے کلیکٹ کر سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسے کلیکٹ کرنا یہ اور کرپشن کو ختم کرنا یہ دونوں لیدہ لیدہ چیزیں ہیں ملک میں اللہ کرے کہ کرپشن ختم ہو جائے تو نیب پیسے کلیکٹ کرے گی پیسے کلیکٹ کرنا یہ کوئی ریوینیوٹ بارٹمنٹ نہیں ہے لیکن پیسے واپس لانا جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں یاد رکھیے یہ پاکستان گورنمنٹ نہیں لاسکتی آپ کو وہاں جا کے کیس لڑنا ہے اس گورنمنٹ کے پاس تو وہاں پہ بھی تو ہار جاتے ہیں میں نے آپ کو یہی بات عرض کی تھی کہ یہی ہماری پرابلم ہیں یہی ہماری ڈاو بیکس ہیں شہداد اکبر نے بھی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ شہداد اکبر بھی کوئی اتنا ماتھا آدمی نہیں تھا ہم نے اس کو دیکھا ہے ہم نے نیب کے اندر میں نے دیکھا ہے اور اس نے کام کیا ہے یہاں ضرور اس کو کئی ہرڈلز ہوئی ہوں گی بہت زیادہ مجبوری ہوئی ہوں گی یہ تو ایک بات پکی ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں سر آپ پاکستان آرمی میں بھی ہائر رنگ پہ رہے اس کے بعد آپ نیب میں بھی ہائر رنگ پہ رہے آپ ایک ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کے آخر میں آپ حکومت کو کیا مشہورہ دیں گے اس وقت کیا کریں پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جتنا بھی نیب کو انڈیپنڈنٹ کر سکتی تھی اس کو کرنا چاہیے تھا اس کام کے لیے اور ایسی چیڑ جس میں نہیں کرنی چاہیے جس سے نیب جو ہے وہ کنٹوورشل ہو جائے اگر نیب کنٹوورشل نہیں ہوگی تو نیب پرفارم کرے گی اگر ایک نیب کنٹوورشل ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں اس کا لویسٹ ایچ لان جو ہے ایک لویسٹ آئیو سے لے کر سینئر ڈی جی تک لوگ ڈی مورلائز ہوتے ہیں کہ وہ پہلے مہنے سے زندہ کام کرتے ہیں اور پورے میڈیا کے اوپر ان کی بچھار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کنٹوورشل چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں وہ کنٹوورشل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپائنٹمنٹ آف چیئرمن جو ہے اس کو کنٹوورشل سے بھاگ کرنا چاہیے بلکل ایسی شفاف اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے چیئرمن کی کیونکہ چیئرمن ہی نیب ہے دنیا کی نظر میں پاکستانی عوام کی نظر میں وہ کسی کو نہیں جانتے نیچے وہ چیئرمن کو جانتے ہیں نیب اور چیئرمن تو چیئرمن ایک تھانے دار ہے اس کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ کوئی کنٹوورشل میں آپ کی طرف نہ آسکیں شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک اور بریک کے بعد ہم ابھی بات کر رہے تھے سوہیل بڑائی صاحب سے اور شہزاد انور صاحب سے کہ ملک میں کرپشن اور بیٹ گورننس کا جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے لیکن مبذرین کا کہنا یہ ہے کہ پیپس پارٹی بھی سائلنٹلی اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی سپورٹر ہے جس کی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے باہر آئے تو راکھ صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں سر دیکھیں اگر پاکستان پی پلس پارٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی چلیں آپ کہتے ہیں ہیڈن علائی ہے جی سر تو اتنی جو پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی صفوں میں جو حکومتی پہلے تو وزراء پریشان آپ کو نظر آتے دے ابھی آپ نے دو دن پہلے پاکستان کے وزیراعظم کی جو باڈی لینگویج دیکھی وہ بھی پریشان نظر ہے جتنی پریشانی وہ نظر آئے کبھی آپ کو کوئی وزیراعظم اتنا پریشان مجھے تو ان کی وہ جو تقریر تھی وہ سن کے مجھے تو وہ مجھے کیوں نکالا والا وقت یاد آ گیا کہ مجھے نہیں نکالنا نواز شریف صاحب بھی جب ایسی باتیں کرتے تھے تو پی پلس پارٹی کسی قسم کی پی ٹی آئے سے ان کی کوئی مفامت نہیں ہے ان سے کوئی ہیڈن ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے اگر ہمارے تعلقات ہوتے تو ہم جو ان کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں اور جو شکست ملی ہے پی ٹی آئے کو وہ بھی پی پلس پارٹی کے ہی راستے سے ملی ہے مجھے بتائیں نا پی ڈی ایم سے جب ہم نکلے تو جو پوائنٹ تھا وہ تھا استیفہ نون لیگ اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بس ابھی کیا بھی استیفہ دینا ہے پھر لانگ مارچ کرنا ہے انہوں نے دیا استیفہ نہیں اس کے بعد انہوں نے کتنے بائی الیکشنز لڑے ہیں اور اس میں سے کتنے جیتے ہیں پی ڈی ایم نے تو پی پلس پارٹی کا جو راستہ ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا ابھی اسی پہ وہی واپس آ رہے ہیں آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا کہ ہم جو ہے وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں آج جو مولانا صاحب اور نواز شریف کی بات تھی وہ بھی نو کانفیڈنس پہ ہوئی کہ بھائی چلیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی پلس پارٹی کا بھی موقع یہی تھا شروع سے شروع سے ہمارا شروع سے مریم نے کہا کہ پہلے میں اس پہ نہیں تھی اگری اب میں بھی اگری ہوں کہ نو کانفیڈنس جمہوری طریقوں سے ہی کسی کو نکالا جا سکتا ہے اور جمہوری طریقے سے ہی کسی کو نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ اب ستائیس پہ آپ دیکھیں گے ابھی آپ نے ہمارے جو ڈیموز تھے وہ ٹریکٹر مارچ اور جو مہنگائی مارچ تھے اس میں دیکھے اب انشاءاللہ ستائیس فیبروری پہ جب پی پلس پارٹی یہاں سے نکلے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہمارے ساتھ ہوگا اور ہر شہر میں ملتا جائے گا اس سے پہلے جو ہے وہ فروری میں گھوٹکی سے کراچی تک پی ٹی آئی بھی مارچ کر رہا ہے ہم آپ سے بھی اس پہ وہ ویلکم وہ آئیں اور اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ سندھ کے کتنے لوگ یہ جنہوں نے جب مہنگائی کیا ہے جو لوگوں کو انہوں نے پریشان کیا ہے ہم ڈی اے چھے جیسے علاقے میں پوش علاقہ جو یعنی چلیں پورے سوبے کا پوش علاقہ جہاں کریم رہتی وہ ڈی اے چھے وہاں ہم آپ سے واپس آکے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں سر گیس پہ جنرلی صاحب یہ ساری باتیں جو پولیٹکس ہو رہی ہے ملک میں جو ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جا رہے ہیں سب سے زیادہ جو اہم چیزیں وہ تو اکانمی ہے کہ ملک کی اکانمی کس طرح سے بہتر ہو رہا ہے تو اس وقت خاص طور پر بزنسمنٹ کیا دیکھ رہا ہے اور یہ کووڈ کے دوران جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا وہ تو ٹورزم ہی ہوا تو اس میں کچھ بہتری آئی ہے اس وقت ٹورزم میں بہتری نہیں آئی بہت زیادہ اور آگے امید بھی کام ہے بکاوز انفلیشن جو مہنگائی ہے یہ بہت ہے دیکھیں جو انٹرنیشنل جو لوگ بھی ٹرائیول کرتے تھے جن کی مجبوری ضروریاتیں وہ ٹرائیول کریں گے لیکن ایک سو ستر اسی روپے کے ڈالر روپے یا فورٹی ایٹ روپیز نائن روپیز کے درام یا ریال کے اوپر ٹرائیول کرنا اتنا آسان نہیں ہے پھر اس کے پاس ان کی جو ریسٹکشنز ہیں کہ جو آپ وائٹ دکھائیں اور پییمنٹس کریں بہت سارے لوگ عمرے کی ٹرائیول کرتے ہیں اپنی سیونگز کے اوپر عورتیں سیونگ کر لیتی ہیں مرز سیونگ کر لیتے ہیں اور پیسے وہ کیش جمع کر لیتے ہیں اس کو پورے کے پورے ایف بی آر کے طور وائٹ کرنا اس کو دکھانا پھر اس سے آپ نے فورن کرنسی لینا یہ اتنا ایزی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کوپرٹ سرکٹ ہے ان کے لیے تو صحیح ہے کہ ایک نورمل طریقہ ہے تو ٹرائیول ہمارا 22 کروڑ کے عوام ہے تو ظاہر ہے ایک ٹورزم رہے گا لیکن پوٹنشل بہت ہے پاکستان ٹورزم اور اس کے انکریز ہونے کا بھی اور اس کے انکریز ہونے کا ایمپیٹ باہر کے نہ جانے کی وجہ سے بھی لوکل ٹورزم کے انکریز ہے اور صحیح دوسرا پرائیولٹ شیکٹر نے بڑا کام کیا ہے کہ اس نے اپنی مدد آپ کے اوپر آپ کے ٹورزم کو جو ہے نا پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کو بنایا بھی ہے کوٹلے بھی پرائیولٹ شیکٹر نے بنائی ہے جنرنٹر بھی پرائیولٹ شیکٹر نے لگائے ہیں تو آپ نے سارے کے سارے جو گیس یا جو کچھ بھی اس کے الپی جی سے کہا رہا ہے کہ سلنڈر سے جو کام کیے ہیں ریسٹورنٹ بھی سب کھولا ہے کوئی پراپر اریجمنٹ تو نہیں ہے آپ کا اریجمنٹ تو سر آپ مری کا دیکھ لینا سر میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ اگر یہ سب کچھ لوگ خودی کر رہے ہیں ریاست اس پہ صرف جو ہے وہ تبلے بجا رہی ہے کہ اب ایک لاکھ گاڑیاں انٹر ہو چکی ہیں اتنے اور ان کے پاس منیجمنٹ ہی نہیں یہ ایسے انسیڈنٹ ہمارے ٹورزم کی انڈسٹری کو کتنا ڈیمیج کریں دس سال پیچھے لے جاتی ہے اور انٹرنیشنل ٹورزم تو بھول جائیں کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے کہ ایسا نہ ہم آکے بھی فس جائیں اور یہ جو واقعات ہیں یہ لگتے بہت کام ہیں دوسرا سے سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے جو ہمارے جو اپنے ایکسپیکٹریٹ ہیں جو اپنی فیملیز کو ملنے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹور کر لوں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں they also don't go تو وہ ایک بہت بڑا ٹورزم مارکٹ بھی ہے کہ جو بہت سالوں سے کئی باہر رہتے ہیں یا سال بھر کے بعد آتے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت گزارنا چاہتے ہیں وہ ان انسیڈنٹ سے سب کے سب ڈر جاتے ہیں یہ actually ہمیں تو اپنی بہت زیادہ جو ہے نا وہ صلحیت اور عقل نہیں استعمال کرنی ہے میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جو باہر ہو رہا ہے نا اس کو ہم دیکھ لیں اس کو کوپی کر لیں اس کو چھاپ لیں جیسے آپ جنٹنگ آلینڈ کی طرف ملیشیا کی طرف چلے جائیں تو وہاں ہر بس ہر گاڑی نہیں جاتی انہوں نے اس سے پہلی جو ایک پلین جگہ تھی وہاں پہ انہوں نے پارکنگ لارڈ بنا دیا ساری بسیں وہاں پارک ہوتی ہے وہاں سے آپ گاڑیوں میں یا آپ کوسٹرز میں ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اپنے ہوتیلز پہ ایفریون ڈیس نوٹ گو کہ وہاں پارکنگ ڈھونڈیں اور وہاں پہ کیاوس بن جائیں اور سب کے سب الٹی سیدھی گاڑیاں لوگ چلا کے آمنے سامنے ہو جائیں ہمیں تو بہت ایزی ہے ہم تو ابھی اس ٹیج پہ ہیں کہ ہم اپنی روڈ کی برف ساف نہیں کر سکتا ہے اچھا اب دیکھیں نا ٹورس کو دو تین چیزیں دیں سب سے پہلے تو اس کو سیکیورٹی چاہیے اس کے بعد اس کو انفرسٹریکچر چاہیے تیسرا اس کو اکومنڈیشن اس کو فوڈ میل ٹھیک چاہیے یہ جو پانچ سیکٹر ہیں اس میں سے گورنمنٹ اب تک سیکیورٹی تو بہتر ہے باقی کتنے اوپے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کنٹرول ہے کہ ٹورزم کو بہتر بنا سکے روینیوز جنریٹ کر سکے اس وقت تو گورنمنٹ کی تو کوئی چیز ہی نہیں سب پرائیوٹ سیکٹر ہی کی مجورٹی ہے جتنا بھی آپ کا انفرسٹریکچر ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہے یہ جو صرف ان کے اپنے کے پی کے جو ریسٹ ہاؤس تھے اور جو گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس ہوں نے پرائیوٹائز کیے وہ انہوں نے کیے لیکن مجورٹی پورا سیکٹر جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہے لیکن یہ سر ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کو بھی بہت مشکل ہے کہ ہیٹرز لے کر آنے کو دیکھیں گرم گرمی چاہیے ہمیں انفرسٹریکچر جو ہے یہ گورنمنٹ پروائیڈ کر سکتی ہے بکاوز کہ یہ جو جس سے جو ہر سال اللہ معاف کرے کچھ امواد ہوتی ہے کہ وہ گیس لیک ہو جاتی ہے رات کو یہ وہ یہ پرمنٹ سلوشن نہیں ہے بلکہ یہ ٹیمپری سلوشن بھی نہیں ہے سر کیا گورنمنٹ کو مشورہ دیں گے انڈ میں ٹورزم دنیا بہت سارے ملٹ ٹورزم پہ چل رہے ہیں ٹورزم بہت بڑی ایک آپ کے پاس اپورچنیٹی اللہ نے آپ کو بہت سہولت دیئے you have to put efforts اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عوام خوش ہو جاتی ہے for example آپ کو راستے میں کم سے کم باتروم تو بنا دیں لوگوں کے لئے it's a need ہے ایک باتروم اس کے لئے امریکہ کے اتنے اچھا سسٹم ہے کہ انہوں نے پولیسی بنا دی گے ہر پیٹرول پم میں دو باتروم ہوں گے and it is for the public staff کے الگ باتروم ہیں تو اس طرح چھوٹی چھوٹے ان کو چھوٹے چھوٹے اتنی medical unit بنا دیں گے وہ first aid دے دیا جا سکے یہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک ہمارے پاس phone کے accessible signals آتے ہوں phone کے سنگل ضروری ہے signal ضروری ہے بھیجلی تو آنی چاہیے کم سے کم جنریٹرز چلا رہے ہیں اب جب ہر طرح کی مارکٹ ہیں lower markets بھی ہوتی ہیں higher markets بھی ہوتی ہیں lower markets وہ جنریٹر کو afford نہیں کر پاتے ہر طبقے کے لوگ جاتے ہیں بڑے لوگ بھی جاتے ہیں جوانویں ہیں میرے ساتھ parents ہیں government کو اس کو seriously ان چیزوں پر سوچنا چاہیے ڈاکٹ صاحب آپ ابھی protest کریں لوگوں کو بلا کے ان کو biriyani کھلائیں ان کو biriyani کی ایک ایک تھیلی پکڑا دیں اس کے بعد پھر ٹیٹر چالی چالیں پھر 27 تاریخ کو پی ٹی آئی درنا دے کیا سندھ کے عوام نے ٹھکا اٹھایا ہوا ہے کہ کبھی پی ٹی آئی کے درنے کو سپورٹ کریں کبھی آپ کے درنے کو درنے ہی دیتے رہیں گے سر پہلی بات تو نہ ہمارے درنوں میں نہ ہمارے کسی جلسوں میں biriyani اور یہ کلچر ہمارا نہیں ہے تو کیا کھلاتے ہیں اور سب اپنے اس پہ آتے ہیں اور وہ خود ہی کھانا کھاتے ہیں اور دوسرا پی پلس پارٹی صرف کال دیتی ہے لوگوں کو زبردستی نہیں لاتی لوگوں کو جو زبردستی چیز لاتی ہے وہ لوگوں کی بھوک ہے لوگوں کی بے روزگاری ہے اور لوگوں کے جو جنیون ایشیو تو دیں نا ایٹین ایمنمنٹ کے بعد آپ گیس ایٹین ایمنمنٹ کے پاس ہماری نہیں ہے یوریا جس پہ ہم ابھی تھوڑی در پہلے ڈسکس کر رہے تھے وہ ایٹین ایمنمنٹ کے بعد بعد صوبے کے پاس نہیں ہے اور جو بجلی کے جو ریٹس آپ ڈیلی ڈیلی بڑھ رہے ہیں جو فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کبھی کسی کے مد میں ایٹین ایمنمنٹ کے بعد نہیں ہے صوبے کے پاس جو چیزیں وفاق کے پاس ہیں جو چیزیں وفاق کو کرنی چاہیے اس پہ ان کی سیریسنس نہیں ہے ان کی سیریسنس کس میں وکٹمائیزیشن میں ان کی سیریس کس میں کسی کی لیک پولنگ کرنے میں جو ان کے وزرا وفاقی وزرا ہیں ان کو جو محکمے دیئے گئے ہیں آپ ان کے محکمے کے علاوہ کوئی بھی بات کر لیں وہ آپ کو ایکسپر نظر آئیں گے ان کے محکمے پر ان سے بات کر لیں ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا ابھی مری میں جیسے یہ ٹوریزم پر بات ہو رہی تھی مری میں کیا ہوا مری میں کوئی فیسلٹی وڈ آپ نہیں دے سکے پھر آپ نے جو ہے وہ ملبا ایک جو ہے وہ بچارے کمیشنر پر ڈال دیا کہاں ہے آپ کے وہاں پہ وزیر محولیات سے آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا وہاں پہ ہے آپ نے چیف منسٹر سے کہا کہ بھائی کیا ہے آپ نے اگر سانیج وہاں پہ موڈل ٹاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں سی ایم استیفادے کراچی میں گٹر بند ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں سی ایم استیفادے وزیر بلدیات استیفادے وہاں پہ اتنے لوگ روڈ پہ مر گئے ہیں رات کو آپ کہیں گے آپ نے ایک کمیشنر پر آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے ڈکٹر گولام امن تھائیم صاحب آپ کا بہت شکریہ جنید عبدالقادر صاحب آپ کا بہت شکریہ شہزاد انور صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے استاد محترم سحیل وڑائچ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کوئنٹ کرتے ہیں وزیراعظم امران خان صاحب نے ابھی ابھی جو ہے وہ میٹنگ چیئر کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہوا تھا وہ کرپشن پہ کیا ہوا تھا اور کرپشن نہ کرنے پہ کیا ہوا تھا اور ہم نے اپنے ٹیم کے جو کھلاری ہیں وہ کرپشن کے وجہ سے باہر نکالے ہوئے ہیں تو یہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے اس پہ انہوں نے کیٹیگری کلی ریزرویشنز ظاہر کی ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کر رکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ پا